موسیقی 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 اب یہ گھر کہاں پہ ہے یا مکہ میں تھا یا مدینہ میں تھا تو جو جو کوئی بھی اس گھر میں آ کے رہا وہ ہو گیا اہل البیت اس لئے یہاں سے سمجھ میں آئی کہ سارے اہل بیت سلام بارم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن عرض کروں آپ کی ختمت میں بیت میں آنے والے رشتوں کی چار قسمیں ہیں عید میں آنے والے رہنے والے رشتوں کی چار قسمیں ہیں ایک قسم ہے جو کہ نسل کے اعتبار سے لائنش کے اعتبار سے پروجنی کے اعتبار سے تو وہ ہو جائیں گے نصبی رشتے تو نصبی رشتے گھر میں رہتے ہیں بعض اوقات رشتوں کی قسم دوسری ہے سببی رشتے سبب جیسے شادی ہوئی تو بہت سارے رشتے کریئٹ ہو گئے تو اب نصبی رشتے بھی گھر میں رہتے ہیں سببی رشتے بھی گھر میں رہتے ہیں ایک رشتوں کی قسم اور بھی ہے جس کو کہتے ہیں آنرری رشتہ احزازی رشتہ جیسے کوئی دوست ہے بہت قریبی باز روایات میں جگر کسی سے سات سال کی دوستی ہو تو گویا وہ گھر کا فرد شکشمار ہوتا ہے اچھا اس کی ایک اور مثال دے دوں السلمان تو وہ گھر جو مکہ میں تھا یا مدینہ میں تھا اس میں نصبی رشتے تھے سببی رشتے تھے احزازی رشتے تھے لیکن ایک بیعت میں رشتہ اور بھی ہے ضروری نہیں وہ گھر میں رہتے ہوں ضروری نہیں وہ گھر میں رہتے ہوں یہ کون سے رشتے ہیں اس کو کہتے ہیں حقیقی بیعت حقیقی اہلِ بیعت تو کون کون سے اہلِ بیعت ہو گئے نصبی اہلِ بیعت سببی اہلِ بیعت احزازی اہلِ بیعت عونرلی جس کمپلیمنٹ کے لیے جس تعریف کرنے کے لیے ایک ہے حقیقی اہلِ بیعت تو یا رسول اللہ یہ کون سے اہلِ بیعت ہیں تو پیامبر کی سیرت نے کیا بتایا جب آئے مجیدہ اینما یرید اللہ لے یو دہبا انکمو رسہ آہلِ بیعت ویتاہرکن تطہیرہ کی آیت نازل ہوئی تو پیامبر نے فرمایا یہ جو چار دیواری یہ گھر جو لوگوں نے بنائے ہیں جو انسانوں نے بنائے ہیں جو میمار نے بنائے ہیں اینٹ کے گارے کے اور جو بہت سا زمانے کی چیزیں تھیں یہ ان کیا بنائے ہوئے گھر میں ان میں جو رہتے ہیں ان کو اہلِ بیعت کہتے ہیں سبب کی وجہ سے نصب کی وجہ سے آن ریڈی طور پر پیامبر کی سیرت کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو آہلِ بیعت اس آئے مبارکہ کے اندر آیا ہے اس آہلِ بیعت سے کیا مراد ہے عزیزوں پیامبرِ گرامی فاطمہِ ظاہرہ کے دروازے پہ جا کے مسلسل دنیا میں جانے سے پہلے جو جملے کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے السلام علیکم یا اہلِ بیعتِ نبوکہ اچھے کی بات اچھے ماشاءاللہ اچھے السلام علیکم یا اہلِ بیعتِ نبوکہ ومعدن الرسالہ اے نبوت کے اہلِ بیعت اے رسالت کے اہلِ بیعت اس کا مطلب یہ ہے یہ نبوت اور رسالت دنیا کے لوگ بنانے والے نہیں ہیں پروردگار بنانے والے ہیں بس یہ اہلِ بیعت سے مراد خاندان نبوت ہے اس کا تعلق خالی زمینی گھر سے نہیں ہے اس کا تعلق آسم موسیقی موسیقی